عمران خان اس ملک میں سویل بول کروانا چاہتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ مسجد نبی میں جا کے جو آدمی اس قسم کی حرکتیں کروا سکتا ہے نازبہ نامناسب توہین آمیز وہ ملک کے اندر کیا کیا کچھ نہیں کروا سکتا عمران خان اپنے جلسوں میں اپنے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ مخالفین کے ساتھ تم نے کیا کیا کرنا ہے عمران خان لوگوں کو اکسار آئے کہ آپ گلی مولوں میں لڑائی جگڑے کریں اور عمران خان دمکیاں دے رہا ہے عمران خان حق و باطل کی لڑائی بتا کر ہم سب کو باطل اور اپنے آپ کو حق بتاتا ہے عمران خان حبول وطنی کے سیٹیفیکٹ بانٹ رہا ہے اور اس ملک کی جو عدالتیں ہیں ان کے خلاف بولتا ہے اس ملک کی جو فوج ہے اس کے خلاف بولتا ہے اس ملک کی وہ سیاسی جماعتیں جن کو دوہزار اٹھارہ کے متنازعہ الیکشن میں ستر فیصد ووٹ پڑا ان کے خلاف بولتا ہے وہ میڈیا کے خلاف بولتا ہے اور سب کو غداری کے سیٹیفیکٹ دے رہا ہے اور صرف وہ شخص حبول وطن ہے مہیبہ وطن ہے جو عمران خان کے جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہے جو عمران خان کے جھوٹے نیریٹیو کے ساتھ کھڑا ہے یہاں ہر وہ شخص امریکی ایجنٹ ہے جو عمران خان کو جھوٹا کہتا ہے یہاں وہ ہر سیاسی جماعت جو عمران کے خلاف ہے وہ امریکی ایجنٹ ہے ہر وہ صحافی ہر وہ انکر ہر وہ میڈیا گروپ جو عمران خان کی نالائکی پہ بات کرے گا عمران خان کی جھوٹ پہ بات کرے گا وہ امریکی ایجنٹ ہے اس کو امریکہ سے پیسے ملتے ہیں تو یہ جس قسم کا بحول عمران بنا رہا ہے اور خاص طور پر کل جو اس نے ایک بات کہی وہ اس عمران خان کی جس کو میں کہتا ہوں نا فاشسٹ انارکسٹ اناپرست ہٹ درم گھمنڈی آدمی ہے ملک دشمنہ سے نہیں کہتا ہوں کہ جو آدمی کہتا ہے کہ اس حکومت کے آنے سے بہتر تھا کہ اس ملک کے اوپر ایٹم بم مار دیتے آپ صبح وزیر سن سعید غنی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ